نمسکار میں ہوں رام کمار ورمہ سپیرو لنہ اتپا تک کسان راجستان کے جلہ ہنمانگرد کے تحصیل نوہر کے گام چک دئی داسپورا سے ہے آپ سبی کا ہمارے سپیرو لنہ فارمنگ بزنس میں ہم ہرتے سے سواگت کرتے ہیں اور آپ کو بہت بہت اس بات کی بہتائی بھی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے سبی ویڈیو سپیرو لنہ کھیتی سے سمندید آپ دیکھتے آ رہے ہیں اور پچھلے آٹھ سال سے ہم سپلتا پرک سپیرو لنہ کی کھیتی کرتے ہیں اچھی گنمتہ کے ساتھ سبھی سواستے کے مانکوں کو دھان میں رکھتے ہوئے ہم سپیرو لنہ کو اگاتے ہیں اور اس کو پروسیس کرتے ہیں کیمیکلز رہیت ہمارا سپیرو لنہ جس میں بہت اچھی پروٹین کی خسپو آتی ہے اس کا کلر بہت اچھا رہتا ہے جو اس کا جینوین کلر ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور سبھی لوگوں نے جن دن لوگوں نے ہمارا سپیرو لنہ اپنے بھوجن میں سامل کیا ہے استعمال کیا ہے کھایا ہے کسی کو کھلایا ہے انہوں نے بہت اچھی اس کی پرسنسہ کی ہے اور بہت اچھی گنمتہ کا سپیرو لنہ بتایا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری طرح آپ بھی سپیرو لنہ فارمنگ بیجنس کو پارٹ ٹائم شروع کرتے ہوئے آتر نیر بھر اس میں کیسے بن سکتے ہیں اس کو پارٹ ٹائم گھر سے شروع کرکے اور اس میں پورے آتر نیر بھر کیسے بن سکتے ہیں جس میں کسی بھی طرح سے اس بیجنس میں آپ کو کسی دوسرے کا سہارہ لینے کی آو سکتا نہ پڑی اور آپ ایک اپنا سمیہ کا بھی بہت اچھا ڈولپ کر سکتے ہیں آج ہمارے شروعات سے لے کر اب تک کی جو کہانی ہے اس بیجنس میں سپیرو لنہ فارمنگ بیجنس میں وہ ہم آپ کو بتائیں گے جس سے آپ کو اچھے سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے ہم نے شروع کر کے اور آج ایک آتم نیر بھر پلیٹ فارن ہمارا ستافت کیا ہے جس میں ہم کسی پہ نیر بھر نہیں ہیں نہ مارکٹنگ کے لیے کسی پہ نیر بھر ہیں نہ پروسیسنگ کے لیے کسی پہ نیر بھر ہیں نہ اگانے کے اس کی فارمنگ سے سمجھ بھی نیر بھر نہیں ہیں ہم آتم نیر بھر کام کر رہے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے آتما پریوجنا کے جو بیگیانک ہے ہمارے وہ ہمیں بارتی اکرشی انساندھان سانستان پوسہ نئی دلی میں لے کے گئے بارتی اکرشی انساندھان سانستان پوسہ کے نیل حرید سیوال سرنکشن کے اندر ایک نیل حرید سیوال سرنکشن کے اندر ہے پوشا نئی دلی میں وہاں کے جو پردھان بیگینکوں کی ٹیم نے ہمیں اس پیرو لینا کھیتی کے بارے میں مستار پوروک بڑے پیار سے سکھایا اچھے سے سکھنے کے بعد ہم نے اس کو آ کر کے اس کے اوپر پلاننگ کری اور ہم نے پارڈ ٹائم کے حساب سے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ سٹارٹ کیا کچھ پریسانیاں بھی آئی کیونکہ ہم بھی نئے تھے نئے وقتی کو پریسانیاں آتی ہے کہ یہاں کی جلوائیو الگ ہے اس جلوائیو میں ہمارے بیگینکوں نے بتایا تھا بھی یہ سترہ سے پتیس دیلی تاپمان میں اس کا اچھا اتفادن ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں کا جو جلوائیو ہے یہ تو بے امکر خطرناک ہے اس چھتر میں سردی کے اندر جب پاڑا پڑتا ہے سرسوں کی فصلیں بھی نسٹ ہو جاتی ہے پاڑے سے تو برپ گرتی ہے برپ جم جاتی ہے پودیر نسٹ ہو جاتے ہیں تو مائنس میں بھی جا سکتا ہے تاپمان اور برابر آئی سکتا ہے آئی جاتا ہے لگ بگ گرمی کے ٹائم میں لو کے تھپیڑے تاپمان بھیان کر 48, 49, 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے کئی بار اور بہت بیشن گرمی رہتی ہے اور اب کی بار اس سال تو قریب 50 ڈگری سے اوپر 55 ڈگری تک بھی پہنچنے کی کوشش کیے تھی ہمارے چھتر میں تاپمان میں لیکن اس سمیں بھی ہمارا اس پیرو لینہ برابر ایک اچھی گھنوتہ کے ساتھ اتپادن دیتا رہا کوئی اس میں سمسیاں نہیں آئی سردی کے موسم میں بھی یہاں جو کلچر جو اڈجیسٹ ہوا ہے یہ کبھی مرتا نہیں ہے تو کوئی سمسیاں نہیں آئی پہلی بار سٹارٹنگ میں کچھ سمسیاں آئی تھی دھیرے دھیرے اس کا موڈیفکیشن ہوا سیکھتے گئے سمجھتے گئے اور پہلی بار جب ہم نے دو سو پچاس کرام اتپادن ملا تب ہم نے اس کو خود نے کھایا بڑے موٹیویٹڈ ہو کر کے ہم نے ہم نے خود نے پیدا کیا ہے ہمارے پلانٹ میں پیدا ہوا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اگایا ہے تو ہم کیوں نہیں اس کو سب سے پہلے خود کھائیں ہم نے خود نے کھایا اس کے بعد ہمیں اچھا اس کا فیلنگ آیا پھر اور بھی گنواتہ میں شدھار کیا اور اس کے بعد اتپادن ہوا اور ساتھ میں پورا دھان دیا اور گنواتہ یک پوری صاف صفائی کے ساتھ اچھی طرح سے پہلے مہینے میں قریب پانچ کلو اتپادن ہمیں ملا تھا پانچ کلو اتپادن ملا اس کے بعد ہم نے پریوک سالہ میں اس کو جانس کے لئے بھیجا جانس میں ہم نے سب سے پہلے ہمیں بیگانی کو نے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ اس کے بھاری داتو کی جانس کروانا ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے اس میں اگر بھاری داتو ہو تو بھاری داتو کا ہمارا جو گردے خراب ہو سکتے ہیں جس سے ہمارا نیور خراب ہو سکتا ہے جس میں کیڈیمیم ہیں آرسینک ہے میرگوری ہے یا لینڈ ہے اس طرح کے یہ جو بترناک جو بھاری داتو ہوتے ہیں وہ سواستے کے بیباہ کے مانکوں کے انکول بھی اس میں ہونے چاہیے جیدہ ماترہ میں نہیں ہونے چاہیے اگر جیدہ ماترہ میں بھاری داتو اس میں ہے تو وہ گوزن ہمارے کھانے لائک نہیں ہے اس کو اچھا نہیں مانتے وہ سواستے کے لیے ہانکار ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس کا جانچ کریا تو جانچ میں وہ پوری طرح سے ہیوی میٹل یعنی بھاری داتو مخت پایا گیا اس کے بعد ایک مائکرو بائیولوجی یعنی سکسن پتانوں کی جانچ کے لیے ہم نے سیمپل بھیجا ایک پریوک سالہ میں تو اس میں جو جانچ کری گئی تو وہ پوری طرح سے پردوسن رہیت پایا گیا پھر ہم نے کوتن سمتہ کی جانچ کرائی جس میں ایک سکھ پرتیشت پروٹین اور پندرہ پرتیشت فائیکو سائنین جو سپائرولینہ کی اندر نلہ کلر جو ہوتا ہے وہ فائیکو سائنین وہ کی طاقتور ہوتا ہے کینسل اور ایڈز جیسے جو خطرناک بیماریاں ہیں اس سے لڑنے کی چھمتہ بڑھانے میں سب سے مہتوکرن یوگدان ہمارے ویگینک فائیکو سائنین کا ہی بتاتے ہیں یہ سب جانچ ہونے کے بعد میں ہم نے پچاس پچاس گرام کے ڈی پی بجار سے چھوٹی چھوٹی لے کر کے اس میں پچاس پچاس گرام پاودر ڈال دیا اور اس کو پیک کر کے اور ہم نے بیس تیس پچاس آس پاس کے جانکار لوگوں کو ہمارے فارم پر بلیا اور ان کو اسپیلولینہ کے فائدے کے بارے میں بتایا اس کے بعد ان لوگوں نے پچاس پچاس گرام لے کے بیس سے پچیس لوگوں نے ہمارا اسپیلولینہ استعمال کرنا شروع کیا مہینے دو مہینے کھانے کے بعد میں اچھے پرنام آئے پھر ہم نے سو سو گرام کے ڈی پی میں ڈال کے اور اس کو لوگوں کو بتانا شروع کر دیا لوگوں نے کھانا شروع کر دیا ہم نے اس کے بسکٹ میں ملا کے بسکٹ بنوائے لیکے تو بسکٹ میں بہت آمند آیا بہت سوادیس بسکٹ بنے ہم خود کھاتے رہے اور ہم نے آس پاس کے لوگوں کو جب دکھایا اس کو کھلایا بتایا تو بہت ہی لوگوں نے اس کو اپنایا اور بسکٹ کے روپ میں ہمارا بکھنے لگ گیا اس کے بعد ہم نے ایک فرم بنائی فرم بنا کے ہم نے ایک ایپ ایس ایس اے آئی کا جو فوڈ لائسنس ہے وہ لیا اور فوڈ لائسنس لینے کے بعد میں ہم نے اس کے اوپر ہمارا ایک لیبل لگانا شروع کر دیا کہ یہ سپائرولینہ ہمارا سپائرولینہ ہے یہ اتنا سودھر سپائرولینہ ہے یہ اس کی جانچ کی ریپورٹ ہے اور آپ اس کو اپنے بوجر میں سامل کریے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا جو لوگ ہمارے گراہت ساتھ جڑے تھے سٹارٹنگ میں انہوں نے بھی آگے لوگوں کو پرچار کرنا شروع کر دیا کیونکہ سپائرولینہ جو کھاتے ہیں ان کو اگر صوبہ انہوں نے رائٹ میں سپائرولینہ سامل کیا ہے تو اس کی رات دیر رات تک ورکنگ کرنے کے بعد بھی اس کی جو ارجا کستر ہے وہ کم نہیں ہوتا اتنا یہ انرجیٹک ہے سپائرولینہ کوئی بھی کمجوری یہ چھوڑتا نہیں ہے آل سے نہیں آنے دیتا باڈی کو ایک کمانڈو کی طرح ایکٹیویٹ رکھتا ہے سپائرولینہ باسرتے صحیح گنورتہ کا ہونا چاہیے ہم نے یہ وہ سارا پاولر ایسے کرتے کرتے ہمارا لگ وہ پندرہ سے بیس کلو مہینے کا اتفادم شروع ہو گیا اور ہم ہمارا جو قریب دس کلو ہم بیج رہے تھے پاولر کو ریڈیل میں ریڈیل میں اچھے داموں میں بیج رہے تھے اس کے بعد ہم نے مارکٹ سے کیپسول کے کور کھری دے اور ہم نے کیپسول ایک مینیول چھوٹی سی مسین کھری دی اور ایک اچھے ساکھ سپائی کے ساتھ ہم نے کیپسول تیار کر کے اس کے ٹیسٹنگ کے ساتھ اور ہم نے ساٹھ ساٹھ کیپسول کے ڈی پی بنانی شروع کی باہر سے لیبل بنوائے دلی سے ڈی پی کھری دی اور اس طرح سے ہم نے ایک بیج بنانا شروع کر دیا اور وہ کیپسول ہمارے ہم نے لوگوں کو بتائے لوکل چھتر میں ہی پیٹنے لگ گئے جس سے کچھ پروفٹ اور ایکسٹر اپنے لگ گیا اور لوگوں نے بہت اچھے سے اس کو اپنایا پھر کیپسول کیا کور جو ہوتا ہے وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے تو اس کی ایوے میں وہ کیپسول مہنگے ہو گئے تو ہم نے کیا کیا ایک ٹیبلیٹ بنانے کی مسینلی اور ہمارے FSSAI کے آتھرائیٹ جو ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں وہاں فود سیفٹی سپروائزر کی فود پروسیسنگ کرنے کی اچھی طرح سے گنوطہ یکت اپنے کوئی بھی کھاڑے پینے کی چیزیں یا ٹیبلیٹ کیسے بناتے ہیں پیکیجنگ کیسے کرتے ہیں سب سپائی کا کیا دعا رکھنا ہوتا ہے کیا کیا اس کے مانک ہوتے ہیں سواستے بھی باقے اس مانکوں کی پوری ہم نے فود سیفٹی سپروائزر کی ایک ٹریننگ لینے کے بعد میں سب شیخ لیا شیخنے کے بعد میں ہم نے ٹیبلیٹ بنانے کی مسین لگائی اور ٹیبلیٹ بنانے کی ٹیکنولوجی مکشید کر کے اور ہم نے بداؤ بائننگ اجنٹ کی ایک پیور ٹیبلیٹ پورے اس کو مویسٹل کنٹرول کر کے کوالٹی مینٹین کے ساتھ ساتھ میں ایک پیور ٹیبلیٹ ہم نے بنا کے اور پیکنگ کرنا شروع کر دیا اور اس ٹیبلیٹ ہمارا پورے دیش بر میں آج لوگ بائی کوریر سے ڈاک سے نمواتے ہیں یا لوکل کے لوگ یہا لے کے بھی جاتے ہیں اور پورا پورا مال ہمارا 100% یعنی 20 کلو ہمارے اس سینٹر کا اتفادن تھا 20 کلو ہم ٹیبلیٹ کے روپ میں آج بیج دیتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ 3-4 جو اور ان جو کسان ہیں انہوں نے ایک چھوٹا پلانٹ 20 وائی 50 کا ماسٹر پلانٹ جنہوں نے شروع کیا ہے ان سے جو اگر ان کے پاس جو مال بچتا ہے وہ بھی ہم خرید کر لیتے ہیں آج کل خرید کر کے ان کی بھی گوڑیاں بنا دیتے ہیں اور مارکٹ کے اندر دھڑلنے سے بکتا جا رہا ہے دن دن اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا دھان رکھنے وارے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے شرف ان تک آپ کا پروڈیکٹ ایک صحیح جانکاری کے ساتھ پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ سب لوگ یہ جاتے ہیں کہ ہمارا سواستے بہتر بنا رہے بوشے میں کوئی کمجوری نہ آئے ہمیں کوئی بیماریاں نہ لگے اس آپ کو اس کے بارے میں اچھی طرح سے سیکھ کر کے اور لوگوں تک ایک گنووت یعنی پوری ایمانداری کے ساتھ گنووت کو منڈین کرتے ہوئے آپ کو لوگوں تک اس کے بارے میں ایک صحیح جانکاری بن جانے کی ضرورت ہے جہاں بھی آپ جائیں جس بھی وقتی کو آپ فستار پورو کی سپیرو لینہ کے فائدے کے بتائیں گے اور آپ ایک مسواس دلائیں گے کہ ہمارا سپیرو لینہ ہے وہ پوری طرح پردوسن مکت ہے اور آپ جانچ کرا لیجئے آپ اس کو چیک کریے آپ اس کو استعمال کریے اور آپ اس کے پرنام دیکھئے آپ انعے پریوار اور رشتہ داروں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ارزا ملتی ہے یہ روک پرتی روزک چھمتا بڑھاتا ہے وائرس سے لڑنے کی چھمتا بڑھاتا ہے کینسل جیسی مہاماریوں سے لڑنے کی چھمتا بڑھاتا ہے ایڈز جیسی مہاماریوں سے لڑنے کی چھمتا بڑھاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے ہر طرح کی کمجوری ساریلی اور مانشک کمجوری کو دور کرتا ہے یہ سب جانکاری لے کر کے ہم اگر اپنے آس پاس کے چھتر میں لوگوں کو ایک جارکتہ کے ادھے سے بتاتے ہیں تو آپ کا ہمارا سپیرولینہ جتنا آپ اتفادن کریں وہ پورا ہمارے چھتر کے لوگ ہی استعمال کریں کیونکہ ان تک جانکاری پہنچنا جروری ہے جب ہم کسی کو بتائیں نہیں کہ یہ کیا چیز سپیرولینہ ہمارے لئے کیوں ضروری ہے اور کیوں کھانا چاہیے اس کو اور کیا اس ہم نے اس پلیٹ فارم کو پارٹ ٹائم شروع کرتے ہوئے آج پورے ہم پھول ٹائم اس کا بزنس کر رہے ہیں اگر آرثی کلاب کی بات کریں تو آرثی کلاب تو ایک سائیڈ کا حصہ ہے جب ہم کوئی بھی کاری کریں گے امانداری کے ساتھ کریں گے تو ہمیں آرثی کلاب تو ملے گا ہی ملے گا لیکن اس بزنس میں آپ کو ایک آتم سنتوستی بھی ملے گی ہم نے اچھی چیز اگائی جو ہمارے سواستے سے سمندت ہے اور اچھی چیز پیدا کر کے ہم نے اتنے لوگوں کو کھلایا ہے جن کو بتا ہے انہوں نے کھایا ہے اور انہوں نے ہمیں بڑی دعائیں دی ہے ہمیں آخری بات ملا ہے ان سب کا کہ ہمیں اچھی چیز آپ نے دی ہے جس سے ہماری ساری کمجوری دور ہو رہی ہے تو آپ ایک کنے کے بھاگی دار بھی بنیں گے ساتھ میں آپ ایک پار ٹائم بزنس من بھی بن سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی باقی آپ کا کوئی بھی بیچار دھارا کوئی بھی بیچار ہے سپیلو بینا فارمن بزنس سے سمن دی یا آپ کوئی سوال ہے آپ ہمارا ویڈیو ہمارے سارے ویڈیو پورے آپ دیکھئے سارے ہر ایک بات کا آؤ سکتا ہے آپ کوئی سنتوز چنک اتر ملے نہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اپنے ویچار کو عوض سے لکھیں اور ہمیں ورس اپ کر دیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے ویشے میں کچھ جو بھی ہم نیا کر رہے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ سمیں سمیں پر سازہ کرتے رہے ہیں سازہ کرتے رہیں آپ پار ٹائم بیزنس بینہ کسی جزت کے سپیرو لینا کا آپ شروع کر کے اور سبھی طرح کلاب آپ رابط کریں اور نیکسٹ جو اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے تب تب کے لیے آپ سبھی خوش رہیں ہنستے رہیں بسکراتے رہیں سبست رہیں جے ہن جے بھارت نمسکار